بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدار میں پورے فیس پر سپریٹ کر دوں گی اور اس کے لگانے کے دو سے تین منٹ کے بعد ہم بیس اپلائی کریں گے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے بیس لگانے سے پہلے اس کو اپلائی کرنے کے دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے بیس پناہنے ہے یہاں میں اپنی کلائنٹ کے فیس پر جو چیز اپلائی کر رہی ہوں وہ کلر کریکٹر ہے کلر کریکٹر جو میں اورگینزا سٹیک لگا رہی ہوں کہ اس ٹائن والوں کی وہ ڈارک سپورٹ کو کور کرنے کے لیے یعنی کہ جہاں میری کلائنٹ کے ڈارک سپورٹ ہے ڈارک ایریا ہے ان کو کور کرنے کے لیے میں اورگینزا سٹیک لگا رہی ہوں ڈارک ایریا کو کور کرنے کے لیے ہمیشہ اورش کلر کا کلر کریکٹر ہی لگاتے ہیں اچھی طرح کلر کریکٹر کو سکن پر سپریٹ کرنے کے بعد جو چیز میں اپلائی کر رہی ہوں وہ سٹیک ہے سٹیک میں کری لون والوں کی یوز کر رہی ہوں جس کے دو نمبر ہیں دو سٹیک میں نے اپلائی کی ہیں اپنی کلائنٹ کے فیس پہ ایک فورٹی فائی فور ایک ایف ون اور تیسری چیز جو اس میں ایڈ کی ہے وہ فانڈیشن ہے گبرینی والوں کی زیرو ٹو ان تینوں چیزوں کو میں نے اچھی طرح براش کے ساتھ سپریٹ کر لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے ویٹ بیوٹی بلندر سے اس کو اچھی طرح سکن کے ساتھ ابزورب کروا دینا ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتاتی چلوں کہ آپ نے جو ویٹ بیوٹی بلندر اس در سکن کے ساتھ ابزورب کروانی بیس اس کو کم از کم ٹیپنگ کرتے ہوئے آپ نے دو سے تین منٹر سکن میں اسی طرح بیس کو ابزورب کروانا ہے جس طرح ویڈیو میں میں آپ کو شو کرواری ہوں اور میں بازر چاہوں گی یہاں میں ایک چیز آپ کو شو کروانی بھول گی کہ اس کے اوپر جو میں نے بیس لگائی ہے ایک لیئر لائٹ سی فیس پر تھوڑی تھوڑی بیوٹی بلندر کے ساتھ جو میں اپلائی کروں گی وہ ہے درما ایکس بیس کرسین والوں کی یہاں جو نمبر میں یوز کر رہی ہوں وہ آئیوری ہے آپ سکن کے کارڈنگ نمبر یوز کریں گے کہ جو جس پہ آپ بیس لگائیں گے تو اس کا کلر جو ہے اس کے مطابق آپ نمبر اس کا لگائیں گے یہ بھی آپ کو تقریباً کافی نمبر میں مل جائے گی کافی کلرز میں اچھا اس کا بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ کی بیس بڑی فلولس اور شائنی لک میں آئے جائے گی یہ لگانے کے بعد اور ایک چیز اور آپ نے ایک ٹکی سی برادنی فیس پہ آپ نے پوری گردن پہ فیس پہ کاروں کے پیچھے آگے اچھی طرح اس کو اپلائی کرتے ہوئے لائیڈ ہاتھ رکھئے گا اور تھوڑی اسی کونٹیٹی اس کی لیجئے گا اچھی طرح لگانے کے بعد جو چیز آپ کی بیس کو اچھی اور لوگ کر دے گی گرمیوں کی بیس یہ ہوتا ہے کہ بات کو ایشو آجاتا ہے کہ بیس خراب ہوگی اگر آپ میرے طریقے سے بیس لگائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کمپلینی آئے گی اور بیس لونگ لاسٹنگ ہو جائے گی آپ کی اب جو چیز میں نے اپلائی کر رہی ہوں فیس پہ وہ ایکوا والوں کی ایوری نمبر ہے اس کو میں ویٹ بیس آئیے پینکیک آپ نے اس کو پانی کے سانی لگانا میں سیٹنگ سپری کے ساتھ اس کو لگا رہی ہوں یعنی آپ نے بیوٹی بلینڈر کو سیٹنگ سے پری کے ساتھ ویٹ کرنا اور پھر فیس پہ لگائی جانا ہے ایک پوری لائٹ سی لے رہی اس کی لگانے کے بعد پھر آپ کمپیکٹ پورٹر لگائیں گی کمپیکٹ پورٹر آپ بھر کر لگائیے گا جس کو بعد میں ہم ڈسٹ آف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بیس کے اندر آپ ابزورب ہو جائے گا یہ نا اور آئیز کے نیچے پھر میں کرے لون کا لوس پورٹر لگانے کے بعد ہم آئیز میکپ سٹارٹ کریں گے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو شیٹ جھڑے گا تو اس کو بعد میں ہم ابزورب کر لیں گے سوری ڈسٹ آف کر لیں گے تاکہ ہماری آئیز میکپ خراب نہ ہو آئیز میکپ کی طرف آتے ہیں جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میں سپولی برش کے ساتھ اپنی آئی برو کو ساف کر لوں گی اور آئی برو کی شیپ بنانے کے لیے ہم اینگل برش کا استعمال کریں گے اور ساتھ جو شیٹ میں لگا رہی ہوں وہ بیلڈی گام والوں کا زیرو ٹو نمبر ہے اس کو لگانے کا طریقہ جس طرح وی کرنی ہے یعنی شیپ بنانی ہے اس کو تھوڑا سا فاصلے پر لگائیے گا اور فرنڈ سے بس بلینڈنگ دے دیجئے گا مزید بے کریے کو ڈاک کرنے کے لیے میں کری سٹائن والوں کا کنٹورنگ کٹ ہے یہ فور نمبر اس کو تھوڑا سا اپلائی کروں گی تو بعد میں سپولی برش کے ساتھ اچھی طرح سمودھ کر دوں گی اور دیکھئے گا کتنی پیاری آئیز شیپ بن جائے گی آپ بھی بڑے ایزی طریقے سے اس طرح شیپ بنا سکیں گے جس طرح و مزید میں ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ دوسری طرف بھی آپ نے نیچے ایک لائن کریئٹ کرنی ہے شیپ بنانی ہے آئی برو کی اور اوپر تھوڑی سی چھوڑ دیجئے گا آئی برو کی یعنی فرنٹ تک نہ لے کیا گی گا برش کو اس میں کوانٹی نہ ڈال لیے گا اس کی مٹیریل کی بس اس کو بلینڈ کر دیجئے گا اور اس کے بعد جو چیز آپ کو ویڈیو میں نظر آرہی ہے یہ میں ایل لگر والوں کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں سمودھ چھوٹ برش کے ساتھ پوری آئیز پہ ہم اسی طرح کنسیلر استعمال کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم بلینڈ کریں گے پہلے برش کے ساتھ سپریٹ کرتے ہوئے پھر بعد میں چھوٹے بیوٹی بلینڈر سے اس کو میں اچھی طرح سکن کے ساتھ ابزورب کر لوں گی اس کا بینفٹ یہ ہوگا کہ ہماری آئیز پہ جو میک اپ ہوگا بڑا فلولس نظر آئے گا دوسری آئیز پہ بھی آپ نے کنسیلر کو اسی طرح لگانا ہے جس طرح لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے ل بیوٹی بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر لیجے گا اب اس کے بعد پھر ہم پھر دوبارہ سویٹ ایچ والوں کا کمپیک پڑر لگاتے ہوئے فلفی برش سے یہ میں زوہ والوں کا برش استعمال کر رہی ہوں اس کو جھاڑ دیں گے اس کے بعد آئی شیڈ کیٹ لوں گی اور وہاں سے پیچ کلر لیتے ہوئے چھوٹے آپ نے بلینڈگ برش سے اس کی آئیز کی کریز لائن بنا دینی ہے دونوں طرف کریز لائن بنانے کے بعد پھر ہم اس کو بلینڈ کریں گے بلینڈنگ والے شیڈ ز بلینڈ کر لیجے گا پہلے چھوٹے برش سے کریز لائن بناتے ہوئے اس کو بلینڈ کریے گا پھر تھوڑے سے فلفی برش سے زوہ کا یہ چھوٹا برش ہے جو میں یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ اچھی طرح اس کو بلینڈ کریے گا اوپر کی طرف راؤنڈ کرتے ہوئے بلینڈنگ جو ہم نے دینی ہے دوسری طرف بھی آپ نے اسی طرح بلینڈنگ دینی ہے جس طرح لیفٹ اور رائٹ کو اکوال رکھئے گا یعنی جتنا شیڈ ادھر لگایا ات بلینڈنگ ادھر کی ادھر کرنی ہے اب آؤٹ کرنر بناوں گی آؤٹ کرنر کے لیے جو کلر میں یوز کر رہی ہوں وہ پرپل کلر ہے پرپل کلر میں تھوڑا تھوڑا اٹھاتی جاؤں گی برش کے ساتھ اور اس کو لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ ہی بلینڈ کرتی جاؤں گی تاکہ ہارش لائن ختم ہو جائے اور لیفٹ سائیڈ لگانے کے بعد رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ دونوں کو میں ایکوال دیکھتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں کلر لگاتے ہوئ جتنی قوانٹی میں جتنا بلینڈ کیا دوسری طرح بھی آپ اتنا ہی لگائیں اور ایریا کا بھی حدف رکھے کریے گا یہ لیکن زیادہ اس کی آگے تک اس کو سپریٹ کر دینا آؤٹ کرنر بنانے کے بعد میں نے آئس کے اندر ڈی کریٹ کرنی ہے ڈی کریٹ میں یعنی کہ میں نے کنسیلر کو آئس کے اندر پھر لگانا ہے تاکہ ایک خوبصورتی آئس چھوٹی ہے تھوڑی بڑی لک نظر آئے نا اگر چھوٹی آئیز ہو تو آپ اس طرح کنسیلر اس کے اندر اپلائی کر کے مزید اس کو بڑھا کر سکتے ہیں اور سموتھ طریقے سے آپ جس طرح میں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈی کریٹ کرتے ہوئے اوپر والا شیڈ ہمارا سیپرٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں سموتھ طریقے سے آپ اس کو مکمل کا لیجئے گا جس طرح لیف سائٹ پہ میں نے کنسیلر کے ساتھ ڈی کریٹ کی ہے ہاف لیڈ تک تو آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح کنسیل اس طرح ہے کہ آپ سموتھ طریقے سے آرام سے اس کو پہلے کور کر لیں پھر کیونکہ بعد میں ہم نے اس کے اوپر شیڈ لگانا ہے اب اس آئیز پہ ہم جب مکمل کریں گے فرانٹ سے لے کے اینڈ تک سموتھ طریقے سے میں بڑی سلو ویڈیو کی ہے تاکہ بڑے ایزی طریقے سے آپ سمجھ سکیں اور اس کے اوپر بھی چھوٹے بیوڈی بلینڈر کے ساتھ اس کو بلینڈ کر کے سکن کے اندر اپزورب کر لیے گا لیجئے گا کنسیلر کو تاکہ یہ عجیب سا پیچی سا نہ لگے ریفرنٹ جگہوں سے تاکہ شیڈ ہمارا ایک وال آئے سیکونس ایک جیسا ہو دوسری طرف بھی میں آپ کو ایزی طریقے سے اور آسان سے سٹیپ کے ساتھ دکھا رہی ہوں سلو کر کے ویڈیو کو دی ہم نے کس طرح کریٹ کی شیئر تک حدف لینا ہے جو آؤٹ کورنر پہ ہم نے شیئر لگایا ہے وہاں تک آپ حدف لے لیں آہا آئی سکت نہیں لینا تو جس طرح ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا ہے سموتھ رکے سے فرنٹ اریے پہ بھی اور بیک اریے پہ بھی اس کو مکمل ہم لائن جو اوپر شیئر کے نیچے ہم لائن کور کرنی ہے اس کو مکمل کریں گے پھر دیکھیں آؤٹ کورنر پہ جو پلائم کلر میں نے شیئر لگایا تھا اس کو میں تھوڑا سا آ سپریٹ کروں گی تاکہ ایک لائن ایک جیسی جو کریٹ لائن ہو وہ نہ ہو جو کنسیلر سے کریٹ ہو گئی ہے یعنی بلینڈنگ والا شیئر ہمیں محسوس ہو جتنی اچھی آپ بلینڈنگ کریں گے اتنی ہی خوبصورتی آئیس کی زیادہ آئے گی اب اسی آؤٹ کورنر کو مکمل کرنے کے بعد جو چیز فیس پہ میں میں لگاؤں گی وہ کلر ہے گری سکائی بلو آئی لیڈ پہ ہم لگائیں گے اس کو میں فنگر کے ساتھ ہی لگاؤں گی فنگر کے ساتھ آئ آئی لیڈ ایریے پہ بڑا اچھی طرح اس کی سپریڈنگ ہو جاتی ہے اور چمک آ جاتی ہے آپ بھی اسی طرح کوشش کریں گے کہ آئی لیڈ پہ آپ آئی بول پہ شیئر کو فنگر کے ساتھ ہی لگائیے گا فنگر کے ساتھ 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 میں لگاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ میں اوپر سے لائن سا وہ جو لائن ہے وہ اس کو ختم کرتی جاؤں گی ایک طرف لگانے کے بعد دوسری آئیس پہ بھی میں نے اسی طرح فنگر کے ساتھ آئی بول پہ شیئر کو پلائی کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ میں دیکھتی رہوں گی اگر شیئر کم ہے تو میں مزید تھوڑا سا شیئر فنگر پہ لے کے تو آئیس پہ لگاتی رہوں گی اور آئی بول پہ آپ کوشش یہ ہی کہی رہیے گا کہ آپ جس طرح فنگر سے میں آپ کو شیئر لگانا بتا رہی ہوں آپ بھی فنگر سے ہی لگائیے گا میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جس سے آپ بڑی ایزی طریقے سے آئیس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور مکمل بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو شیمر کی آئیس ان کو نہیں چاہیے تھے یعنی شیمر نہیں چاہیے ان کو آئیس پہ تو چمک تھوڑی سی لانے کے لیے جو چیز میں اپلائی کروں گی وہ کاشی کا شیئر ہے سیونٹی نمبر ہے شائنی لک کے لیے یہی گری سا سکائی بلو سا کلر ہے یہ بھی لیکن اس میں شائننگ آ جاتی ہے آئیس پہ نا اس کے اسی شیئر کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا سا فنگر کے ساتھ ہی اس کو لگا دوں گی تاں کہ میری موڈل کے آئیس پہ شائننگ آجائے آپ اسی طرح شیئر کے اوپر شائننگ کے لیے کوئی بھی اس طرح شیئر لگا سکتی ہیں کاشی کے علاوہ بھی مارکریج میں شیئر مل جاتے جسے شائنی لک آ جاتی ہے اس کے ساتھ جو میں ویڈیو میں شو کرواری ہوں وہ کری سٹائن والوں کا کنٹورنگ کٹ ہے پہلے فور نمبر تھی یہ ٹو نمبر ہے کنٹورنگ کٹ کا بینفٹ یہ ہے کہ بڑی ایزی طریقے سے یہ آپ کی آئیس میں سپریڈ بھی ہو جائے گی اور آپ بڑے مزا آئے گا آپ کو اس کو یوز کرنے کے بعد آؤٹ کورنر کے آگے تھوڑا سا لائٹ شیئر بس میں اس کا دوں گی اور نیچے بھی پھر ہم اسی طرح مکمل کریں گے اس کو جیسے میں نے اوپر کیا سیم شیئر ہم نیچے بھی وہی لگاتے ہیں کنٹورنگ کٹ کا زیرو ٹو نمبر میں آئیس کے نیچے لائٹ لائٹ سا لگا دوں گی اور آؤٹ کورنر پہ کیونکہ ہم نے پلام کلر لگایا تھا اس لیے آؤٹ کورنر کے نیچے بھی ہم تھوڑا سا ہاف آئیس تک پلام کلر ہی لگائیں گے اور آپ بھی کوشش یہی کریے گا کہ جیسے اوپر آپ نے کوشش کی ہے بلینڈنگ کرنے کی نیچے بھی آپ اسی طرح بلینڈ کریے گا شیئر کو آئیس کے اوپر اور نیچے بلینڈ کیوئے شیئر بہت اچھے لگتے ہیں ایک جیسا سیکونس پھر آ جاتا ہے نا اور اس کے بعد جو چیز میں آئیس پھر یوز کروں گی وہ بیلڈی گام والوں کا زیرو ون شیئر ہے یہ گولڈن اور سیلور مکس آسا ہے یہ گولڈیو میں آپ کو میں شو کرواری ہوں اس کو بریش کے ساتھ بتا کر THography시� nước کے ساتھ بتا کرکے وہ جو کوہلڈן کر لگا سکیں سی لگا سکیں گے آپ کو تاخیر ہوں دوسائی�و میں آپ کو دکھا تھی دوبارے میں اس کو بڑھ سکا شیر کر ڈالی ہے پھرUNT سکا شیر کر پھر سکتی کنی نہیں ہو سکتا ہے جیسے پر آپ کی رکھی پھر میں اسی طرح لگاتی جاؤں گی آئیس کتائchlossen ہے پھر آپ کے ساتھ کنی ویڈیو میں آپ کی شور کرواری ہوں بلینڈ کرتے جانا ہے جس طرح ویڈیو میں میں آپ کو شو کروا رہی ہوں سیم اسی طرح لیف سائیڈ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ رائٹ سائیڈ کی طرف بھی سیم اسی طرح کریں گی جس طرح آپ نے لیف سائیڈ پر کیا تاہا کہ ایک جیسی آپ کی آئیز بنے بہت سکت یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طرف دیان دیتے تھے دوسری طرف کور نہیں کر پاتے تو پھر آپ کی لیف رائٹ میں فرق آ جائے گا اس لیے کوشش یہ ہی کریں کہ جو چیز آپ نے جتنی قوانٹرٹی میں اور جیسے سپریٹ کی لیف سائیڈ پہ ویسے ہی آپ نے رائٹ سائیڈ بھی کرنی ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ نیچے آئیز کے نیچے انر پہ لگانے کے ساتھ جب آپ لگا لیتے ہیں پھر آپ اس کو فنگر کے ساتھ سپریٹ کریں تو بڑی اچھی طریقے سے وہ سپریٹ ہو جاتا ہے ہاش لائن سی نہیں لگتی اچھا لیف سائیڈ پہ میں نے اس طرح نہیں کیا تھا وہ آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا گا لیکن آپ دیکھیں میں دکھا رہی ہوں کہ میں اس کو فنگر کے ساتھ پھر آئیز کے نیچے اچھی طرح سپریٹ کر لوں گی تاکہ وہ ہاش لائن نہ لگے اور برو بون ایریے پہ میں اسی طرح لگاؤں گی اور پھر سپریٹ کر دوں گی اچھا اس کے بعد میں لائنر لگاؤں گی لائنر کیک لائنر ہے جس کو ویٹ کر کے ہم یوز کرتے ہیں لیکن یہاں یہ بھی میں بتاتی چاہوں یہاں بھی آپ نے سیٹنگ سپریٹ کے ساتھ اس کو یوز کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک اور اچھا حضرت آئے گا سموتھ طریقے سے بھی لگے گا اور لونگ لاسٹنگ مزید ہو جائے گا وائٹر پروف اور ریڈی تو ہے لیکن اسے مزید وائٹر پروف آپ کا بانجے گا کوئی ایشو نہیں بنے گا کہ خراب ہو گیا گرمیاں تھی اور لائنر یہ سکپ ہو گیا اس کی نیچے آ گیا تو آپ اسی طریقے سے لائنر ضرور لگائیے گا اے پی کے کا لے لیں میک اپ فکسر آپ کسی اور اچھی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں مزید ویڈیو جب سے میں بناتی جاؤں گے آپ کو بتاتے جاؤں گے کہ کون کون سی کمپنی کا زیادہ اچھا ہے اچھا لائنر بھی میں آپ کو ادھر ویڈیو بڑی میں نے سلو کی ہے تاکہ آپ ایزی سمجھ سکیں کہ میں نے لائنر کو کس طرح لگا رہی ہوں اور سٹارٹ کس طرح کیا اور کس طرح میں نے اس کو انر تک لہا کے سموتھ طریقے سے پیچھے مکمل کر لیا کوشش کریں جس طرح ویڈیو میں میں آپ کو شو کرواری ہوں آپ بھی لائنر اسی طرح لگائیں تاکہ آپ کا بھی ایک سموتھ طریقے سے ایک جیسی لائن آئے ایک ٹیڑا میڑا سا لائنر نہ لگے اپنے سپنج جیسے میں نے ہاتھ میں لیا ہویا تھوڑا سا اونچا اٹھائیں آئیس کو تھوڑا سا کھینج لیں لائنر سا اس کے بعد پھر آپ لائنر لگائیں لائنر پھر انشاءاللہ بڑے سموتھ طریقے سے اور آسانی سے لگا سکیں گے کیونکہ آئیس میں سلوٹیں سے نہیں رہیں گی نا سموتھ ایک سکین آپ کے سامنے آ جائے گی آپ بریکی فرنٹ سے تھوڑا بریک لیتے ہوئے بیک سے تھوڑا سا موٹا کرتے ہوئے آپ اس کو اینڈ پہ کورنر جس طرح ہم نے بنایا ہے کورنر کی حدف ہی رکھ کے آپ اس کو تھوڑا سا باہی نکال کے تو آپ ہوا میں جیسے چلاتے ہیں براش اس طرح چلائیے گا تاکہ اینڈنگ جو ہے ہماری بڑی خوبصورت اور بریک تھوڑی سی آجے موٹی نہ ہو انشاءاللہ آپ اس طریقے سے لگائیں گی تو آپ کو ضرور پسند آئے گا اور بڑے ایزی طریقے سے آپ کا بھی اس طرح مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اس سے بھی اچھا لگا سکیں گی اچھا لائنر کو آپ دو سے تین دفعہ چیک بھی کر سکتی ہیں کہ آپ کا اگر کہیں سے تھوڑا سا فرق ہے تو آپ برش کی مدد سے اس کو کور کر لیں برش جو میں یہاں یوز کر رہی ہوں وہ پینٹنگ برش ہے بریک سا ہے آپ کو بزار سے یہ ایزی مل جائے گا اس کے بعد ہم آئی لیشز لگائیں گے لیکن آئی لیشز لگانے سے پہلے میں آئی لیشز کو اوپر کی طرف موو کر رہی ہوں آپ بھی کچھ رہی کہیے گا کہ آئی لیشز لگانے سے پہلے آئیز کو موو کرنے کے بعد مسکارہ لگا کے پھر آپ آئی لیشز لگائیں مسکارہ یہاں میں ریواز یوکے کا لونگ لاسٹنگ مسکارہ لگا رہی ہوں مسکارہ لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آئی بول جہاں شیڈ آپ نے لگایا تھا وہاں تھوڑا سا فنگر کے ساتھ دباؤ دیتے ہوئے اوپر تھوڑا سا کھینچی اور مسکارہ جس طرح ایک ایک لائن کو میں سپریٹ کرتے ہوئے بالوں کی لگا رہی ہوں آپ بھی اسی طرح لگائیں آئیز کے نیچے والے بالوں پر بھی اسی طرح لیکن برش کو تھوڑا سا اٹھا کر تاکہ آپ کی سکن کے ساتھ مسکارہ نہ لگ جائے کیونکہ پھر بیس کا پھر ریشو بن جائے گا کہ بیس خراب نہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر مسکارہ لگائیں گی جس طرح میں لگا رہی ہوں دوسری آئیز پر بھی اسی طرح آپ نے مسکارہ لگانا ہے مسکارہ لگانے کے لیے کہ آپ برش کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اچھی طرح سارے بالوں پر اپلائی کریں تاکہ کوئی بال بیس کے ساتھ چپکا ہوا فیل نہ ہو آپ کو آئیز کے نیچے بھی میں کوشش یہ ہی کرتی ہوں کہ سارے بالوں کو اچھی طرح میں مسکارہ لگا دوں بر بر کر آپ مسکارہ لگائیں اور ڈرے نہیں کیونکہ جس طرح رکھے سے آپ لگا رہی ہیں جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں اس طرح سے مسکارہ انشاءاللہ بیس پر نہیں لگے گا اور اگر لگ بھی جائے تو اس کو دو منٹ سٹے دے دیجئے گا فوراں نہ رموو کریے گا اور سپولی برش سے آپ ایزی اس کو پھر بعد میں رموو کر سکیں گی اچھا یہاں میں آئی لیشز لگا رہی ہوں آئی لیشز بھی آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اس کو گم لگا کہ دو سے تین سیکنڈ سٹے دیتی ہیں ہوا دیتی ہیں تو اس کے بعد آپ لگائیں گی تو یہ ایزی آئیز کے ساتھ آئی لیشز کے ساتھ چپک جائیں گی اور پورا فنکشن سٹے پھر کریں گی بار بار اتریں گی نہیں اترنے سے بھی یہ ہوتا ہے آئیز کی لوکی خراب ہو جاتی ہے پھر کوشش کریں کہ آپ بھی اسی طرح آئی لیشز لگائیں اور اس کو ساتھ ساتھ دباؤ تھوڑا ساتھ پیچھے کی طرف اس کو کرتے جائیں تاکہ مزید وہ چپک جائیں اس کے بعد آئیز کے اندر پھر میں کاجل لگاؤں گی کاجل بھی میں کاشی اس کا ہی لگاؤں گی لائٹ گرین کلر کا یہ کاجل ہے اور اس کو لگانے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ برش کی بیک سائیڈ سے میں آئیز کے اندر اس کو پلائی کر لیتی ہوتی ہوں اچھا کاجل اپشنل بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی چوائس بھی ہے کہ آپ ڈیفرنٹ کلر کا بھی مل جاتے ہیں ہمارے کام مارکر سے بھی کاشی سے بھی مل جاتی ہیں ڈیفرنٹ کلر کے آپ اپنی چوائس سے اور بھی کلر کے لگا سکتے ہیں یہاں مجھے گرین پسند تھا تھوڑا یہ کہ سکائی بلو میں بھی آ جاتا تھا تو اس لئے میں نے یہ برش کی بیک سائیڈ سے اپلائی کیا برش کی بیک سائیڈ کے علاوہ آپ کارٹر مرڈ سے بھی اس کو بڑے ایزی طریقے سے لگا سکیں گے کارٹر مرڈ سے بھی آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو لگانا سکھاؤں گی اگلی ویڈیو میں دیکھیں جس طرح میں شیئر لگا رہی ہوں پھر میں مسکارہ بھی لگا رہی ہوں مختلف چیزیں لگا رہی ہوں اگر ہم نے بھر کر جو پہلے آپ کو لگانا بتایا تھا میں نے بیس میں کمپیک پورڈر بھر کر بھر کرنا لگایا ہو تو پھر ہمیں ڈار ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیس خراب نہ ہو جائے آپ دیکھیں سپنج کے ساتھ میں اس کو بڑے ایزی طریقے سے لگاتی جا رہی ہوں اور اب بعد میں ہم جب بلش ہون لگائیں گے کنٹورنگ کریں گے تو ڈسٹ آف کر دیں گے بڑے برش کے ساتھ پورا پاورڈر ڈسٹ آف کرنے کے بعد ویڈیو تھوڑی سکیپ ہوگی مجھ سے اچھا اب میں کنٹورنگ کروں گی کنٹورنگ شیڈ میں وہی کوئی سٹائن کا 02 نمبر لے رہی ہوں اور یہ دیکھیں جس طرح برش میں نے رکھا ہے کان کے ہاف تک چھوٹا سا کیور سا فیس تھا میری موڈل کا تو اس کو تھوڑا سا میں نے خوبصورت اور مزید بنانے کے لیے کنٹور لائٹ سا کیا ہے برش رکھتے ہوئے کان کے ہاف تک لپس کا بھی آپ ساپ رکھ لیجے ادھر تک آپ نے ہاف لپس جہاں آپ کے آرہے ہیں وہاں تک آپ نے بس اس کو لگا دینا ہے نوز پہ بھی میں بلینڈگ برش کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں کنٹورنگ شیڈ اب نوز پہ میں لائٹ کلر اس لیے لے رہی ہوں ساتھ ساتھ زوہ کے برش سے چھوٹے بلینڈگ برش سے بلینڈ کر رہی کیونکہ ان کو کنٹور نوز پہ نہیں چاہیے تھا اور ریڈ ہی ان کا نوز بھریق تھا اب دیکھیں کنٹورنگ کو بھی میں نے سپریٹ کر دیا اوپر کی طرف بلینڈ کر دیا آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اور بلش میں ریواز یوکے کا ہی لگا رہی ہوں بلش آن بلش آن برش کے ساتھ کنٹورنگ کے اوپر اسی طرح بلینڈ کرتے ہوئے چکس پہ لائٹ سا نوز پہ بھی کروں گے اور دوسری طرح بھی آپ نے اسی طرح لگانا ہے جس طرح لیفٹ سائٹ پہ لگایا ہے لیفٹ رائٹ ایکول آپ نے کا لینی ہے بس تھوڑا تھوڑی کوانٹری لیتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو لگاتے جائیں اور سپریٹ کرتے جائیں نوز پہ اور چکس پہ بھی لائٹ سا لگا لیجیگا اس کے بعد گبرینی والیوں کا ہم ہائی لیٹر لگائیں گے ہائی لیٹر بھی آپ کی چوائیس ہے آپ جس کلر کا لینا جائیں یعنی اس میں ڈیفرینٹ کلرز ہوتے ہیں پیچ، لائٹ، پنک، سیلور آپ کی چوائیس ہے یہاں میں سیلور لگا رہی ہوں زوہ کے ہی برش کے ساتھ چھوٹا برینڈی برش لیتے ہوئے اس کو میں تھوڑی سی کونٹری تھوڑی تھوڑی لے رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کو لگاتی جارہی ہوں ساتھ سپریٹ کرتی جارہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں سیٹنگ سپریٹ کروں گی اور پھر ہم لیپٹک لگائیں گے لیپٹک دیکھیں لگانے کا بڑا ایزی میتھڈ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو میں کارٹن برڈ فیس کے اندر رکھنے مو کے اندر رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ بڑے ایزی طریقے سے لیپٹک لگا لیں گے لیپٹک میں یہاں پھر بریک برش پینٹنگ برش ہے لائیڈ سا بریک برش ہے لائنر برش بھی آپ یوز کر سکتی ہیں اس کے ساتھ پہلے میں آر لائن بنا لوں گی کارٹن برڈ رکھنے سے یہ ہوگا کہ اند پہ جو ہوتا ہے بعض اوقات ایکول نہیں لگتی لائن آر لائن تو اس طریقے سے آپ کے بڑے ایزی طریقے سے لگ جائے گی اگر کارٹن برڈ پہ برش لگ بھی جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ کارٹن برڈ تو ہم نے ہٹا دینی ہے پھر ہم ان کی کونے بھی مکمل کر لیں گے اسی طرح جس طرح میں نے اوپر آر لائن مکمل کی نیچے بھی میں اسی طرح آر لائن لگاتی جا رہی ہوں لیپٹک کی اور اس کے اندر پھر ہم فیلنگ کر لیں گے یہ لیپٹک پنگ کلر کی میں لگا رہی ہوں دیواز والوں کی لیپٹک ہے اندر فیلنگ کرنے کے بعد پھر میں کارٹن برڈ ہٹا آکے تو ان کی کونے بھی آپس میں ملا لوں گی اور لاسٹ پیس کی شائنی لک دینے کے لیے جو میں چیز لگاؤں گی وہ ریواز یوکے کا زیرو نائن نمبر ہے لیپٹک شیمر کہہ لیں اس کو لیپ گلوز ہے وہ بڑی اچھی لک آ جاتی اس سے ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے جائے گا کہ جہاں لیپٹک کی مکمل ہونے والی ہو اور لائن تو اس کو مکمل کر کے پھر آپ لیپ گلوز بعد میں لگا لیجے گا فائنل ٹائچ آپ دیکھئے گا فائنل ٹائچ سے پہلے یہ دیکھیں میں آپ کو جو شو کرواری ہوں میں کریس ٹائن والوں کا لوس شیمر اپلائی کرتے ہوں اسے مزید شائنی لک آ جاتی ہائی لیٹر کے اوپر اور اس کے بعد پھر لاسٹ پھر فیکسنگ سپری کر کے تو ہم میک اپ کو مکمل کر لیتے ہیں اور میک اپ لوگ راسٹنگ ہو جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا مزید اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے ریلیٹیو سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کرائیں انز کو اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ دوستو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ سبسکرائب کریں